بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ یہ آپ کا چینل اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں پھر اس سے انکم آتی ہے پھر کئی لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا چینل تو نہیں تو یہ آپ سب لوگ ہے کیونکہ آپ سب میری فیملی ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسی خاتون مجود ہیں زندگی جب امتحان لیتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ساتھ ہوا گیا جن کا لنچ فیصلہ باد میں اور دینر لہور میں اور جو بریک فیسٹ تھا وہ اسلامباد میں ہوتا تھا کروڑوں کی مالک جو گاڑی کا نیا موڈل آتا تھا سب سے پہلے ان کے پاس ہوتا تھا اور ان کے ڈرائیوروں کے پاس بھی موبائل ہوتے تھے جو کہ ہمارے پاس بھی نہیں تھے لیکن زندگی نے ایک ایسی امتحان لیا کہ آج یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں بیوہ خاتون ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس کی ویسے ان کو اپنے کروڑوں کے گھر اور جو اپنی جائدات تھی وہ چھوڑ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا اسلام علیکم جی باجی کیا حال ہے جی میں ٹھیک ہوں شکریہ رہا کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں ایسا آپ ماشاءاللہ کروڑوں کی مالک آپ کے اتنے زیادہ دکانیں آپ کی شاپس ان کے جنرل سٹور تھے سوپر سٹور بہت بہت بڑے کیا ہوا بس ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی وہ کوئی مسئلہ بنا تھا تو اس کی وجہ سے ہماری پروپٹی ساری ضبط ہو گئی تو ہمارے گھر بغیرہ وہ جو تھے وہ کسی نے مطلب قبضہ گروپ نے ان پر قبضہ کر لیا تو اس کی وجہ سے میرے ہسپنٹ جو تھے وہ مطلب بہتنے سٹریس میں چلے گئے تھے 22 دن اس طرح تھے کہ سوئے بھی نہیں کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا نہ ہوسو ہوتے تھے نہ کھاتے بھی تھے اسنی ٹینچن لے تھے بس یہی کہتے تھے کہ تم چاہتی ہوں میں بچ جاؤں تو مجھے میرے گھر میں لے جاؤ وہسپٹل میں تھے گھر میں ہی تھے میرے پاس مطلب کوئی نہیں تھا جب ہمارا سمان پھینکا ہے تو مطلب دو بھائی اور تھے وہ تو چلے گئے تھے واحد میں تھی جس کا ایسے گلی میں پڑھا ہوا تھا سڑک پہ تو کوئی آسرا بھی نہیں تھا کوئی گھر بھی نہیں دے رہا تھا مطلب رینٹ پہ وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کا کچھ بننا ہے یا نہیں ہے ایسے برباد ہو گئے ہیں رینٹ بھی دیں گے نہیں دیں گے تو اس لئے کوئی ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا پھر کسی نے خدا ترسی کی ہم پہ وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے ہمیں گھر دیا ان کا مطلب انکمپلیٹ تھا انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں آپ ادھر رہ لیں جب تک آپ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو تب ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے لیکن باعث دن بعد ان کی رہت ہو گئی بس اسی ٹینشن سے ان کا بخار نہیں اترا میرے پاس مسائل بھی نہیں تھے کہ میں ان کو کئی لے جاتی ہو ہسپیٹر میں لوگ گھر میں ہی تھے وہ تو ایسے ہی جب لازٹ ٹائم تھا ان کا صبح مطلب رات کو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تب میں نے ان کے بھائی کو وہ بھرو رو کے صبح کو کال کی ہے کہ خدا کے لئے ان کو لے جائیں میرے بچوں کے لئے لے جائیں آپ کے لئے چاہئے کچھ مہ نہیں ہے میرے لئے سارا کچھ ہے تو پلیز آپ ان کو ہسپیٹر لے کر جائیں تب ان کی مطلب اتنی حالت خراب تھی تب وہ لے کر گئے ہیں ان کے پیروں میں میں بیٹھ گئی تھی پھر وہ ہسپیٹر لے کر گئے ہیں تو وہاں پہ گئی ہوں تو رات کو گیارہ بجے سبا گیارہ بجے ان کی ریتھ ہو گئی ہے اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ وہ اکسیجن ماسٹ ڈاکٹر نے مولا میں ہسپیٹر سے نکلی پتہ نہیں کتنی دور تھا وہ جہاں سے میں اتنا بھاگ بھاگ کر گئی ہوں اکیلی میرا ایک میرا دل تھا پیچھے کہ اللہ نہ کریں میرے پہنچنے سے پہلے کچھ ہو جائے اللہ پاک ان کو کچھ نہ ہو اس طرح میں مہاگ تیری ہوں اتنا جلدی جلدی سی میں آئی ہوں لیکن وہ بس اللہ پاک کی مرضی ہے ان کی زندگی اتنی تھی بس کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اتنا آپ نے لائف سٹائل دیکھا اتنی امیر خاتون تھی آپ لنج کہیں ڈینر کہیں اس کے بعد گاڑییں تو آج آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہیں بس ایسے ہی ہے میرے لئے بہت ٹاف ٹائم تھا جسٹارٹ میں میں نے شروع کیا مطلب جب میں جاتی تھی وہ بچے بولتے تھے کام والی آئی ہے میرے لئے برداشت نہیں ہوتا تھا ایسے میں سنتی تھی جب بڑی تقریف ہوتی تھی کہ یا اللہ وقت مجھے مطلب ایک گالی کی طرح لگتا تھا کہ میں کام والی ہوں کام والی بولتے ہیں آستہ آستہ اللہ وقت نے مجھے ہمت دی جن کے گھر کام کرنے جاتی تھی وہ کہتے تھے ظاہر ہے جب کام کرنا ہے تو کام والی بولنا ہے میرا نام تو کہیں گھومی ہو گیا تھا جیسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا نام کیا ہے میرا نام صرف کام والی ہے میرا بیٹا ہے وہ چھوٹا سا ہی ہے بارہ سال کا وہ آج بھی اگر کوئی شادی کام آتا ہے میرا بیٹا آج بھی بولتا ہے ماما آپ کو کیا مسئلہ ہے کس کے کہنے بجھا رہی ہو آپ مجھے اچھا نہیں رکھتا آپ کیوں جاتی ہو ماما مجھے اتنی شرم آرہی تھی وہاں میرے دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو ماری ماما ہوں تک کام کر رہی ہے ہر انسان نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوتا ہے جانور بھی اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھ لیں وہاں پہ بوڑے بچے بڑے سب محنت کرتے ہیں اور انہوں نے ہار نہیں مانی اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی یہ کوئی بزنس بھی کرتے تھے آپ بزنس کیا کرتی تھی ہم جوتوں کی شاپ بنائی ہوئی تھی میں نے گھر میں مطلب کہ جب ہمارے حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے پھر میں نے اس کے بعد میں میں نے لون لیا تھا خوبت کے دارے سے پھر میں نے وہاں سے شروع کیا پھر میں نے وہاں سے میں نے جوتے لیے لاہور سے فیکٹریوں سے میں جوتے لے کیا تھی بھی پھر شاپ بنائی تھی میں نے خود میں اور میرے ہسپن ہم دونوں مل کے کرتے تھے کافی دیر ہم نے چھ سات سال کام کیا لیکن جب ہمارا یہ گھر کا مسئلہ بنا اس کے بعد میں پھر وہ میرے ہسپن کے طبیعت بھی خراب تھی مطلب بیمار ہو گئے ان کو ہیپیٹیٹسی ہو گیا تھا میں ہسپنٹ نو میں دکے کھاتی رہی ہوں کبھی کہیں ان کو ایڈمیٹ کروانا کبھی کہیں ان کا علاج وغیرہ کرواتی رہی ہوں میں تو اس کے بعد میں پھر وہ کام جو مطلب تھا بند ہو گیا جو پیسے تھے وہ ان کے علاج پر لگ جاتے تھے تو اس کے بعد میں پھر کام ہی نہیں کیا گیا پرانا وقت یاد آتا ہے دائرہ اتنا اچھا ٹائم تھا وہ بہت یاد آتا ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک میری اولاد کو ایسا وقت نہ دکھانا جیسا میں نے دیکھا ہے تو میں انہی کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی جو آنے والا ٹائم میں وہ ایسا نہ ہو کسی کی محتاج ہی نہ ہو تو میں خود بھی اپنے لئے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اس لئے میں محنت کرتی ہوں میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے یقین کریں کہ محلے میں ہیں ساتھ میں نیبرز میں ہیں وہ بھی اس بات کی گوائی نے گئے نورین نے آج تک کبھی کسی سے کرفیہ نہیں مانگا کوئی اپنی خوشی سے بھی دے رہا ہوتا ہے تو میں پھر بھی گاتی ہوں نہیں کوئی بات نیاب رہنے دیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میں نے کبھی نہیں کسی کو اپنا رونہ نہیں سنایا کہ میرے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے یا میرے بچوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے تو میں نے کبھی نہیں مانگا میں اللہ فاگے گھر سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ فاگے آپ مجھے تندرستی دینا اور اس لائق رکھنا کہ میں چلتی فٹی رہوں اپنے بچوں کے لئے میں ان کا برائیڈ فیوچر بنا سکوں انشاءاللہ اور آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں جی اگر کوئی مطلب مجھے وسائل مل جائے تو انشاءاللہ کیوں نہیں میں خود چاہتی ہوں کہ میرا اپنا خود کا کام ہو میں اپنا بزنس کروں جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے اس دور میں چھاتا ہوں نہیں بہت ضروری ہے جس کے پاس چھات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کھانا جو ہے وہ تو بندہ کہیں سے بھی پورا کر لیتا ہے لیکن جو رینٹ دینا ہوتا ہے وہ یقین کریں ایک ماہ سے اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں سلتا گنتے گنتے یقم آگئی ہے تو رینٹ دینا ہے جان پہ بنی ہوتی ہے بل دینے ہے بچوں کے فیس ادا کرنی ہے یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے جی ویورز ان کا جو نمبر ہے ووٹس ایپ کا تو نمبر نہیں ہے ان کے پاس وہ سیمپل موبائل ہے بٹنوں والا تو سعودی اور دبائی والے وہ ذرا الیٹ رہے کہ اب ووٹس ایپ کا نمبر نہیں ہوگا ان کا جو نمبر ہے نا وہ میری سکرین پہ چال رہا ہے اگر کوئی ان کو دوبارہ سے کام کروا دے تو یہ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہے یہ ایسے بیٹھ کے کھانا نہیں چاہتے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں دو بچوں کی ماں ہیں بیوہ ہیں یہ ایک نا فیملی ہے خوش بقت انہوں نے مجھے کچھ پیسے بیجے تھے انہوں نے کہا تھا جہاں آپ کو لگے تو یہ آپ کا حق زیادہ ہے یہ آپ فائیو تھاؤزن لے لیں اور مجھے آئی ڈی کار کی کاپی دے دیں تو ان کے نمبر پہ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں کیونکہ بیوہوں کا حق سب سے پہلے ہے تو اگر یہ دوبارہ سے اپنا کام سٹارٹ کر لیں گے پھر میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گی اور جو انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہوگا اس کی انشاءاللہ طالعہ میں ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ لے کے آئے ہوں کہ لوگوں نے ان کو پیسے بیجے تھے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ بلکل جنون سٹوری ہے میں نے پرسنل ان کی انویسٹیگیشن کی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں تو اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کریں کہ اللہ پاک کبھی کسی کو عزمائش میں نہ ڈالے اللہ حافظ